ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں حیاتیاتی تنبو کی اسطلاح کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے یہ حیاتیاتی تنبو کیا ہے درحقیقت اس میں زمین پر موجود حیات کا ہر رنگ شامل ہے کروڑوں برس سے حیاتیات کا ہر جزب اپنے مخصوص ماحول اور مدار میں مہوے بقا ہے یوں اس خوبصورت دنیا کی سلامتی اور وقع کا دار و مدار قدرت کے متعین کردہ اصولوں پر ہے دنیا میں عربوں انسان، حیوان، پرندے، حشرات، سمندری اور آبی مخلوق اور جنگلی حیات اپنے ہم نسلوں کے درمیان رہتے ہوئے پورا من بقائے بامی کے اصولوں پر کاربند رہ کر اپنی اور دیکھر کروڑوں انواع اقسام کی حیاتیاتی بڑھ اتری اور ترقی کی منزلیں ازل سے تیہ کرتے آ رہے ہیں ماحولیاتی سطح پر حیاتیات کے استنوہ کا برقرار رہنا انتہائی ناگزیر ہے اسے قرآن عرص پر انسانوں سمیت لاکھوں اقسام کی دیگر حیات کا محفوظ مستقبل منسلک ہے تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ مستقبل اب غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے صحت مند ماحولیاتی نظام موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں ناگزیر کردار ادا کرتا ہے مگر دنیا کا ماحولیاتی نظام اب زیادہ صحت مند نہیں رہا ورلڈ وائیڈ فنڈ اور لندن کی زوالوجیکل سوسائیٹی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ نصف صدی میں دنیا بھر کی جنگلوں سے تقریباً ستر فیصد آبادی کا صفایہ ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی سرگرمیوں کا ایک غیر صحت مند رجان ہے اگر انسانی ترقی اور بہتری کے تناظر میں دیکھا جائے تو زمین پر موجود حیاتیاتی تنبو کا نقصان ہر طرح کی حیات کے لیے خطرناک ہے اسی خطرے کو بھامتے ہوئے دنیا کا باشور طبقہ گزشتہ کئی سالوں سے انسانی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں محولیاتی نظام کے تحافظ کے لیے ملکی اور عالمگیر سطا کے اقدامات کے لیے ملکوں اور خطوں کا اہم خیال ہونا بہت ضروری ہے اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے زہرے اتمام دنیا کے تقریباً دو سو ممالک نے سات سے انیس دسمبر دوہزار بیس تک کینیڈا کے شہر مونٹریال میں عالمی حیاتیاتی تنبو کو محفوظ بنانے کی کوششوں کے حوالے سے ایک بڑی کانفرنس کی اس سربراہی اجلاس میں شریک ممالک اگلی چند دہائیوں میں محولیاتی تباہی کو نہ صرف روکنے بلکہ اسے پلٹنے کے لیے ایک تاریخی معایدے پر متفق ہو گئے اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نئے معایدے کے دیت دوہزار تیس تک قرائے عرض کا تقریباً ایک تھائی یا تیس فیصد حصہ حیاتیاتی تنبو کے لیے پھر سے محفوظ بنا دیا جائے گا امید پر دنیا قائم ہے اسی امید کا سہارہ لیتے ہوئے عالمی میڈیا اس کانفرنس کی کامیابی کے ثبوت کے طور پر تیس کے عدد کو شہ شہ سرکیوں میں اجاگر کر رہا ہے جبکہ محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کی صدارت میں معایدے کو کامیاب بنانا دنیا کے حیاتیاتی تنبو کے تحافظ کے لیے عالمی کوششوں کو یکجا کرنے اور آگے بڑھانے میں ان کے اہم کردار اور عظم کی نشاندہی کرتا ہے اس معایدے کے تحت یہ عہد کیا گیا ہے کہ اگلے آٹھ سالوں میں دنیا کی کم از کم تیس فیصد زمین اندرونے ملک پانی ساحلی علاقے اور سمندر ہر طرح کی حیاتیات کے لیے محفوظ بنا دیے جائیں گے اس خیال پر عملی جامع پینانے کے لیے حیاتیاتی تنبو کے لیے اہم سمجھے جانے والے علاقوں مثلاً دلدلی اور بارشوں کے پانی پر انحسار کرنے والے علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی یاد رہے کہ اس وقت دنیا کا صرف سترہ فیصد زمینی رقبہ اور دس فیصد سمندری حصہ حیاتیاتی تنبو کے حوالے سے محفوظ سمجھا جاتا ہے مونٹریال میں تیپ آنے والا یہ معایدہ حیاتیاتی تنبو کے لیے ایک اہم پیشریفت ہے یہ دنیا بھر کے سیاسی رہنموں کی جانب سے حیاتیاتی تنبو کو محفوظ بنانے کے لیے ان کے عزم کی بھی حقاسی کرتا ہے عالمی معاولیاتی مسائل پر کسی اتفاقے رائے تک پہنچنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس حوالے سے مختلف ممالک کے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ تحفظ معاولیات کے ہر ممکنہ اقدام کیسا راستے میں آ جاتا ہے اس لیے جب بھی کسی بڑے عالمی پلیٹ فارم پر ایسی کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اسے ایک بڑے بریک تھرو کے طور پر لیا جاتا ہے مونٹریال میں ہونے والی اس معایدے کو بھی اگلی دہائیوں کے لیے عالمی حیاتیتی تنوہ کے تحفظ کی جانب ایک قابل ذکر قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اس کی بڑی وجہ اس میں چین کا اہم کردار ہے اس کانفرنس کے لیے سب سے زیادہ چیلنجز بھی چین جیسے ممالک کے عمومی روایتی کردار کے حوالے سے تھے تاہم چین کی سربراہی میں تیہ پانے والے اس معایدے کے تیہت حیاتیتی تحفظ کے لیے دوہزار تیس تک کم از کم دو سو بلینڈ ڈالر ہر سال ملکی اور بین الاقوامی سطح کی کوششوں پر صرف کیے جائیں گے یہ فنڈز سرکاری اور نجی شعب ممتحرک کیے جائیں گے یاد رہے کہ یہ صرف ایک وعدہ ہے اور دنیا بھر کے محولیاتی طور پر متحرک ادارے کارکنان اور تنظیمیں اب ایسے وعدوں پر فوراً اعتبار نہیں کرتے خاص طور پر جبکہ اسی تناظر میں ترقی آفتہ ممالک نے ابھی تک محولیاتی نقصان سے نمٹنے کے لیے ترقی بزیر ممالک کو سالانہ سو بلینڈ ڈالر فرام کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے منٹریال میں تیہ پانے والے معایدے کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ مالیات کا تھا ماہرین نے اس بوجھ کو زیادہ تر ترقی آفتہ ممالک پر ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترقی آفتہ ممالک نہ صرف جو ترقی بزیر ممالک کے لیے ٹکنالوجی اور فنڈ سے لیس ہیں بلکہ ان کے پاس ضروری مہارتوں کی بھی کمی نہیں ہے اقوام متحدہ کے سیاتیاتی تنووس اور براہی اجلاس میں حصہ لینے والے ممالک نے مجموعی طور پر 23 اہداف پر اتفاق کیا ہے جن میں عالمی سطح پر خوراک کے زیادہ کو آدھا کرنا اور حکومتی سبسیڈی کو کم یا مکمل طور پر ختم کرنا شامل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں دنیا کے بیشتر ممالک نے پہلی بار گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے مشترکہ حدف پر اتفاق کیا تھا جسے پیرس موسمیتی معایدہ کہا گیا اور جب اس پر تستخط کیے گئے تو موسمیتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا گیا تھا اب 2022 کے اختتام پر کینیڈا میں تیپ آنے والے کنمنگ مونٹریال گلوبل بائیو ڈائیورسٹی فریمورک کو بھی پیرس معایدے کی سطح کا بڑا معایدہ قرار دیا جا رہا ہے تاہم دیکھنا ہی ہے کہ مستقبل میں اس معایدے پر کس حد تک علم عمل درامت ہو پاتا ہے موسیقی موسیقی